نومیریکل سیون شو دیکھ کانیٹک انرجی دیکھوٹو ہاف ایم بی سکوئر پارٹ بی پوٹنشن انرجی دیکھوٹو ایم جی ایچ آر دیمینشنلی کریکٹ اس میں سب لیفٹ ہینڈ سائٹ کی دیمینشنز کو رائٹ ہینڈ سائٹ کی دیمینشنز کے برابر شو کرنا ہوتا ہے تو لیفٹ سائٹ پہ کیا ہے انرجی تو سلوشن میں سب سے پہلے ہم انرجی کی معلوم کرتے ہیں کہ کیا دیمینشن ہے انرجی کی دیمینشنز ویسے تو آپ کو یاد دونی چھے ہیں اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس کو کلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں لکھ دیں لیفٹ ہینڈ سائٹ اور پھر اس کے بعد اس کو کلکولیٹ کرنا ہے اید ایکول ٹو ایم سی سکوئر یہ آئنسٹائن ایکویشن ہے جو آپ سکس پارٹ اے میں کر بھی چکے ہیں ایم کی دیمینشن کیا ہوتی ہے اس سے پہلے اس کو یونٹس میں کلکولیٹ کریں یونٹس ماس is in کیجی سپیڈ یا ویلاؤسٹی is in میٹر پر سیکنڈ اور سکوئر ایز ایز ہول پہ آ جائے گا اب اگر ڈیمینشنز کے اندر دیکھیں تو ڈیمینشنز میں کیجی کیا ہوتی ہے ماس اس کی ڈیمینشن ہے اور ایک ہی ہے تو ماس رسوار ون اور میٹر کیا ہوتی ہے لینڈ کی ڈیمینشن سیکنڈ کیا ہوتی ہے ٹائم کی ڈیمینشن تو بریکٹ میں ایل ریویڈ بائی ٹی کر کے اوپر سکوئر کر دیا نیکس ٹیپ میں ہم لوگ اس ٹی کو اوپر لے آئیں گے نیچے جب ہے تو ٹی کی پاور ون ہے ایل کی پاور ون ہے نہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے پاور ون ہے پھر نیکس ٹیپ میں اس کو ہم لوگ ٹی کو اوپر لے جائیں گے تو ٹی رس پاور مائنس ون ہو جائے گا پھر اس ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں گے ایم کی پاور تو ون ہی رہی ایل کی پاور کیا ہو جائے گی 2 سے مجھے پڑھا ہے کوئی 2 اور t کے پاور ہو جائے گی مائنس 2 تو یہ ہماری dimensions ہیں کس کی energies کی جو left hand side ہیں ہماری اب right hand side پہ آتے ہیں part a کے اندر kinetic energy is equal to half mv square half mv square dimensions کے اندر دیکھنا ہے تو اس کو ہم لوگ calculate کرتے ہیں m کیا ہوتا ہے mass اور mass کی power کیا رکھئے یہاں پہ 1 v کیا ہے velocity velocity کی units ہوتی ہیں meter per second اور dimensions میں دیکھا جائے تو meter کیا ہوتی ہے length second کیا ہوتی ہے time تو وہ l divided by t ہم لوگ لگ دیں گے v کی جگہ اور اوپر square رکھ دیں گے further solve کریں گے اس کو m کی power to 1 as it is رہی t کے ساتھ اگر کچھ نہ لکھا ہو تو 1 ہے اور جب اوپر لگے جائیں گے تو t raise minus 1 بن جائے گا next step میں اس بہار والے 2 کو ہم لوگوں نے اندر multiply کرنا ہے تو l کی power 2 ہو جائے گی اور t کی power minus 2 ہو جائے گی next step میں اس کو open کریں گے m کی power 1, l کی power 2 t کی power minus 2 اب ان سینوں کو combine کر دیں گے m کی power 1, l کی power 2 t کی power minus 2 تو dimensionally یہ correct ہے کیونکہ left side کے بالکل equal ہے یہ جو constant ہے اس کا فرق نہیں پڑتا اس کا second part ہے potential energy is equal to mgh left side energy ہی ہے تو اس کی یہی dimension ہے right side کی dimensions ہم نے calculate کرنی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ اس کی dimensions دکھتے ہیں m کیا ہوتی ہے mass as it is m کی power 1 g کیا ہوتی ہے acceleration due to gravity ہوتی ہے تو یہ acceleration ہے acceleration کی unit کیا ہوتی ہے meter per second square meter کس کی dimension ہے length کی second کس کی ہے t کی تو m per second square کی جگہ l per t square لگتی ہے ہم لوگوں نے next step میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس t کو اوپر لے کر جانے نیچے t کی power 2 ہے جب اوپر جائے گا تو t raise power minus 2 ہو جائے گا اور جہاں جہاں dimension نہیں لکھی وہاں پہ dimension 1 لگ دیں گے next step کے اندر l دیکھیں ایک دفعہ l یہاں پہ آیا ہوا ہے ایک دفعہ l یہاں پہ آیا ہے تو ان کی powers کو add on کر لیں گے l raise power 1 plus l raise power 1 l1 plus 1 ہو گیا next ان کو ایک دفعہ سیدھا کر کے لگ دیں گے m raise power 1 l raise power 2 t raise power minus 2 اور finally answer کی شکل میں لکھ دیں گے تاکہ practice کے اندر dimensions کو show کر سکیں اور یہ dimensionally correct ہے کیونکہ یہ value m1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2 کے بالکل equal ہے اسلام علیکم students اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے teacher یہ ویڈیوز بنانا continue رکھیں تو ضرور like share اور subscribe کر کے حوصلہ افضائی کیا کریں because میں نے home position دینا اس لیے ترک کیا کہ زیادہ سے زیادہ students کا فائدہ ہو سکتے ہیں جانے شروع کرتے ہیں